آج میں آپ لوگوں سے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ ایک منٹ تو مجھے دے سکتے ہیں نا ایک منٹ کے لیے اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں یہ ہے ہمارا مین سٹریم میڈیا یہ ہے ہمارے ریپورٹر جو پی ٹی ای کے جو لیڈران بیٹھے ہوئے تھے اس وقت سلمان اکم راجہ صاحب شبلی فراز وہ پیس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے ان کے سامنے سے مائک اٹھا لیا گیا مائک کس لیے اٹھایا گیا پتہ ہے آپ لوگوں کو کیونکہ جو علی مین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے اپنے تقریر میں کہہ دیا کہ کچھ صحافی ہیں کچھ صحافی ہیں جو پیسے لے کر کوئی بیانیاں بناتے ہیں تو ان کو جو ہے نا للکارہ علی مین گنڈاپور صاحب نے کیا یہ جو ریپورٹر اپنی مائکیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ حلف دے سکتے ہیں کہ کوئی صحافی بھی پیسے نہیں لیتا کوئی صحافی بھی نہیں بکتا صحافی کلم نہیں بیچتے کیا یہ اس پہ حلف دے سکتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی نے جو اس معاملے کے بعد جو لہجہ اپنایا ہے معذرت خواہانہ لہجہ اپنایا ہے کہ ہماری غلطی ہے معذرت کرتے ہو بھائی کیوں معذرت کرتے ہو کس بات کے معذرت پہلے کون سا جو مین سٹریلی ہے وہ آپ لوگوں کو کبھلے رہا ہے اپنے مرضی کے چھوٹے چھوٹے کلپ چلا دیتے ہیں اس کے لئے چلاتے ہی کچھ نہیں ہے کون سا بیانیا ہے یہ تو ہر وقت پی ٹی آئی کے خلاف بیانیاں بنانے پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو وہاں پہ آئے بیٹھے ہیں کہ آپ کے کوئی نیگٹیو چیز پگڑے اور اس کو ہائی لائٹ کرے مین سٹریلی میڈیا پہ انہوں نے پریس کانفرنس آپ کا تھوڑے نہ چلانا ہے مین سٹریلی میڈیا پہ آپ کے پاس تو امران خان ایک بہترین چیز دیکھے گیا تھا جو پی ٹی آئی کی سٹرنگت تھی وہ اس کی سوشل میڈیا ٹیم تھی آپ انگیج کرو اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو جس کو لوگ دیکھتا ہے مجھے آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگ انہیں لاسٹ ٹیم کب کوئی نیوز چینل دیکھا تھا آپ نے لاسٹ ٹیم کب اے آر وائی نیوز دیکھا تھا لاسٹ ٹیم آپ لوگ انہیں کب جیو نیوز دیکھا تھا کب آپ نے بیٹھ کے جو نہ گیارہ بارہ بجے کے بولٹن سنے تھے یا شام کو خبرنامہ سنا ہے کب میں انسٹری میڈیا پہ بیٹھے ہیں آپ لوگ یہ کبھی بیٹھے ہیں بلکل بھی نہیں وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے اس لئے امران خان جو اپنے جو پی ٹی کے ورکرین کو بہترین ٹرینڈ دیکھے گیا ہے ان کے پاس ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو پی ٹی اے کی سٹرنگت ہے انگیج کرو اپنی ٹیم کو ان کو بلاؤ پریس کانفرنسز میں بین کو ان کو جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے ہر دو منٹ بعد جو نہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ یہ درہاں نوٹس پڑھنا نوٹس پڑھنا درہاں یہ لوگ آپ کی جو نہ نمیندگی کریں گے یہ لوگ آپ کے آواز کو جو نہ بہر تک پوچھائیں گے جنہوں نے آپ کے لیڈر کے نام لینے میں بابندی لگا جو ہے کچھ خدا کا خوف کرو یار اکل سے کام لو اس وقت مجھے اجازہ دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ